آج ہم بات کریں گے A Farewell to Arms by Ernest Hemingway A Farewell to Arms Ernest Hemingway کا ناول ہے یہ پہلی جنگ عظیم کی اطالوی مہم کے دوران ورطب ہوا اور 1929 میں شائع ہوا یہ ایک امریکی ایمبولنس ڈرائیور کے گرد گھومتا ہے اس کا نام فریڈرک ہنڈری تھا وہ اٹلی کی ایمبولنس سکور میں بطور لیفٹین خدمات انجامتے رہا تھا اس پر ایک انگریز نرس کا جنون سوار تھا کاپوریٹو کے مقام پر جرمن فوج نے اٹلی کی اتحادی فوج پر حملہ کیا جنگ کے ہولناکیوں کے مدے مقابل تھکاوت سے چور پست ہمت اطالوی افواج کے اتحادی جوان بارش میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ سیمی آٹو بائیو گریفیکل ناول ہے اس ناول میں جنگ کے ہولناکیوں اور عاشقوں کا درد چھپا ہے اسے بلکل سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملتا ہے اسے پا لیتا ہے اور پھر کھو دیتا ہے اس ناول میں ارنسٹ ہیمنگوے نے جنگ اور محبت کرنے والوں کی کہانی کو بڑی ترتیب سے بیان کیا ہے تہم اس میں کرداروں کے پس منظر کی کوئی تفصیل موجود نہیں در حقیقت ہمیں نیریٹر امریکی ایملنس ڈائیور فریڈرک ہینری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں فریڈرک ہینری اس کا پروٹیگنسٹ ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اطالوی فوج میں بھرتی کیسے ہوا باب در باب متعلیہ سے ہمیں اس کے نام کا پتا چلتا ہے فریڈرک ہینری ایک انگریز نرس کی محبت میں گرفتار تھا اس کا نام یعنی نرس کا نام کیتھرین بارکلے تھا ہمیں اس کی محبوبہ کے ماضی کا کوئی علم نہیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کا منگیتر جنگ کے دوران فرانس میں مارا گیا تھا افیر ویل ٹو آمز میں سب پلوٹز اور مائنر کریکٹرز کی اطریق گنجاش نہیں اگر جس میں مائنر کریکٹرز ہیں لیکن وہ اتنے ضروری نہیں فریڈرک ہینری اور کیتھرین بارکلے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاہم مخالف قوتیں بلاخر انہیں جدا کر دیتی ہیں افیر ویل ٹو آمز جنگ عظیم اول کے تاریخی اور جورغافی پس منظر کی تردید کرتا ہے اس میں بہت سے ایسے لوگوں اور جگوں حکومتوں اور جنگی محاذوں کے نام شامل ہیں ارنسٹ ہیمنگوے کے خیال میں اس کے کارین ان ناموں سے واقف ہیں اس نوول میں بنیادی معلومات کا فکتان ہے مصنف کے خیال میں یہ معلومات عام ہیں اور اس کے کارین ان سے اگاہ ہیں یہ نوول گیارہ نومبر نائنٹین ایٹین کی جنگ بندی کے معاہدے کے گیارہ سال بعد نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں شائع ہوا دور حاضرہ کے کارین کے لیے اس میں دیئے گئے ہمالاجات کا علم ہونا مشکل بن سکتا ہے افیر ویل ٹو آمز کی عالمگیر شہرت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس نوول کو دلچسپی سے پڑھنے کے لیے اس کی مقصود سیٹنگ کا علم ضروری نہیں تاہم کچھ بنیادی چیزوں کا علم بہت ضروری ہے مثال کے طور پر یہ کہ پہلی جنگ عظیم نائنٹین فورٹی میں آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانسیس فردیناند کے قتل سے شروع ہی پہلی جنگ عظیم نے مرکزی طاقتوں جیسا کہ جرمنی اور ایسٹرو ہنگریان ایمپائر کو برطانیہ فرانس روس اٹلی اور نائنٹین سیونٹین میں یونائٹڈ سٹیٹس کے ادھادیوں کے خلاف اٹھا کھڑا کیا افیر ویل ٹو آمز نائنٹین سکسٹین سے نائنٹین ایٹین کے درمیان چار جگہوں پر وقوب زیر ہوا اس میں جولین ایبز کا کافی ذکر ملتا ہے پہلی جنگ عظیم کے وقت اٹلی اور ایسٹرو ہنگریان ایمپائر کے مابین سرحد جولین ایبز کے نام سے مشہور تھی دوسری جگہ جس کا بارہا ذکراتا ہے اس کا نام ہے ملان یہ شمالی اٹلی کا میدانی علاقہ ہے یہ جنگی مہا سے دور ہے لیک ماجورے کے کنارے سٹیسا کا علاقہ یہ اٹلی اور سویزر لیند کے مابین سرحد پر مشتمل ہے چوتھے نمبر پر چھوٹے چھوٹے دہاتوں اور قصبوں کا ذکر ہے یہ دہات اور قصبے سویس آلپ سے مقصل ہیں نوول کے شروع میں اٹلی کی فوجیں آسٹرو ہنگریان افواج پر قبضہ جمعہ بیٹھی ہیں تاکہ وہ مغربی اور شمالی محاذ پر جرمنی کا ساتھ نہ دے پائیں بعد میں روس نائنٹین سیونٹین کے کیمونسٹ ایولوشن کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے نکتہ اروج پر جرمنی آسٹرو ہنگرین افواج سے مل جاتا ہے اور اٹلی کو زلط امیز شکست کا سامنا ہوتا ہے شکست کے بعد اٹلی کا پوریتو کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جاد رہے کہ سویزر لیند کی سرحد اٹلی سے ملتی ہے سویزر لیند پہلی جنگ عظیم کے وقت گیار جانبتار تھا اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا افیر ویل ٹو آمز کے تناظر میں دیکھا جائے تو پہلی جنگ عظیم کوئی پہلی جنگ نہیں اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئیں افیر ویل ٹو آمز میں جنگ سے مراد بہادری کی جہر دکھانا ہے اس نوول میں ہمینگوے نے قدیم جنگوں جیسا کہ ہومر کی ایلیاد اور ٹول سٹوائی لیو کی روایت کو زندہ رکھا ہے ہمینگوے نے افیر ویل ٹو آمز کے پہلے بار میں ہومر اور ٹول سٹوائی کی کچھ ٹیکنیک سو بڑے محصر انداز سے استعمال کیا ہے سٹیفن کرین ہمینگوے کا پسندیدہ نوول نگار ہے در ایڈ بیج آف کریج سٹیفن کرین کا زمانہ مشہور نوول ہے سٹیفن کرین کی طرح افیر ویل ٹو آمز میں ہمینگوے ایلیاد اور وار اینڈ پیس کے خلاف رد عمل ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ اس نے اور بھی جنگی کہانیوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا افیر ویل ٹو آمز جنگ کے بد صورت حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے وہ پوری امانداری کے ساتھ جنگ کے ہولناکیاں بیان کرتا ہے اس کے نزدیک جنگ کرنا کوئی بہادری نہیں افیر ویل ٹو آمز صرف جنگ سے مو موڑنے والے کا ذکر ہی نہیں کرتا بلکہ یہ جنگ کی تباہ کریوں دکھ بیماری تکلیف اور نا اہل قیادت کا بھی ذکر کرتا ہے مصنف کے نزدیک بدکاری جنگ ہی کی دین ہے فریڈرک ہینڈری کسی جنگی محاز میں زخمی نہیں ہوا بلکہ اس وقت کہ جب وہ سپیگتی کھانے میں مصروف تھا کپوریٹو کی شکست انتشار کا سبب بنی افیر ویل ٹو آمز پہلی جنگ عظیم کے بارے میں لکھا جانے والا سب سے اندہ ناول ہے جنگ کی تباہ کریوں کے اثرات کے علاوہ افیر ویل ٹو آمز ایک رومانوی داستان بھی ہے اس کا شیکسپیر کے رومیا اور جولیٹ سے موازنہ کیا جاتا ہے دونوں میں مشرک بات یہ ہے کہ دونوں ہی نوجوانوں کی محبت کی داستان بیان کرتے ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور معاشرہ ان کی مخالفت کرتا ہے شیکسپیر کے دامے میں منتیگ کا پلٹ اس کا خون مسلے کی جڑھ ہے تو ہیمنگوے کے ناول میں پہلی جنگ عظیم ان دونوں ناول کہانیوں میں عذاب کا ایک تاریخ احساس شامل ہے جیسے جیسے یہ کہانیاں اپنے انجام کی طرح بڑھتی ہیں ان میں تباہی کا احساس بڑھتا جاتا ہے اور دونوں ہی دل دھولا دینے والے سانحہ کے ساتھ ختم ہوتی ہیں افیر ویل ٹو آمز بیسیں صدی کی ایک بڑی رومانوی داستان ہے افیر ویل ٹو آمز محبت اور جنگ کا حسین امتزاج ہے ہمنگوے کا ایک اور ناول ہے فر ہوم دا بیل ٹولز اس کا ہیرو اپنی محبوبہ سے محبت کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ آپ اپنی محبوبہ کے ساتھ محبت میں کوئی قصر نہ چھوڑے افیر ویل ٹو آمز میں فریڈرک ہینری اور کیتھرین کی ایک ایسی صورتحال میں ملاقات ہوتی ہے کہ ان کا ہر دن آخری ہو سکتا تھا ہمنگوے کے الفاظ میں فریڈرک اور کیتھرین گور طلب بات ہے کہ اس وقت جب افیر ویل ٹو آمز شائع ہوئی اس وقت کی تنگ نظر روایات کے باوجود بڑی جلدی کیتھرین محبت کی باتیں کرتی ہے اور اس وقت کے قدامت پسند معاشرے میں رہتے ہوئے ان کی قربت شدت اختیار کر جاتی ہے اس قسم کے تناظر میں محبت کی یہ داستان پروان چڑھتی ہے جسے معاشرہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا افیر ویل ٹو آمز ہمنگوے کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے لائٹ ان آگسٹ ویلیم فاکنر کا ناول ہے لائٹ ان آگسٹ کی طرح افیر ویل ٹو آمز ثابت کرتا ہے کہ ہمنگوے صرف جدت پسندی کا ہی ماہر نہیں تھا بلکہ وہ انیسویں صدی کے ناولوں کے طرز پر مارکہ آرائی کرنے کا اہل تھا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ افیر ویل ٹو آمز ارزنسٹ ہمنگوے کی شہرت کی وجہ بنی رابرٹ پین وارن اس نے افیر ویل ٹو آمز کے بعد کے ایڈیشن کے تارف میں لکھا کہ عدب کے میدان میں افیر ویل ٹو آمز ہمنگوے کی ابتدائی فنی مہارت کا جواز پیش کرتا ہے